وہیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر آپ نیتاؤں کی پرتکریہ آئیں بے سامنے آنے شروع ہو گئی ہے کیا کچھ کہنا ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں اور جو یونانیمس ججورت تھی یہ سن کر بہت نراشہ ہوئی بہت افسوس ہوا میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ دو ادارے ہیں جو اس کا فیصلہ کر سکتا ہے ایک پارلیمنٹ مرکزی سرکار اور دوسرا سپریم کورٹ ظاہر ہے مرکزی سرکار کرتی نہیں انہوں نے تو آرٹیکل تھری سیونٹی کو ختم کیا قانون بنا کر نیا اب یہ آخری ہماری امید تھی کہ سپریم کورٹ اس میں سنائی کرے اور اس کا فیصلہ سنائے تین مہنے چار مہنے اس پر بحث ہوئی پارلیمنٹ کے اندر اور مختلف وقلہ نے الگ الگ پارٹیز کو اور ریاست جمہو کشمیر کے لوگوں کو ریپیزنٹ کیا اور اس کے بعد جو آج یونینمس فیصلہ آیا اس سے میرے خیال میں جمہو کشمیر کے سب ہی لوگ چاہے وہ کشمیر کے ہوں یا جمہو صوبہ کے وہ خوش نہیں ہے میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ریجن کے لیے ایک ہسٹوریکل چیز تھی ہمارے جذبات جمہو کشمیر کے لوگوں سے اس سے جڑے تھے چاہے وہ تین سو ستر ہو یا پین تیس اے ہو جس پین تیس اے کو مہاراجہ ہری سنگھ نے انیس سو پچیس انیس سو ستائیس اور انیس سو اٹھائیس میں بنایا تھا کہ باہر والا نہ نوکری کر سکتا نہ باہر والا زمین کھرید سکتا اور جب ہمارا آئین بنا تو تھرٹی فائو ایک ہی شکل میں اس مہاراجہ مفیصلے کو آگے بڑھایا تھا تو آج وہ بھی ختم ہوں گیا دونوں چیزیں ختم اس سے ہماری سٹیٹ کی اکانومی کو بہت نقصان ہوگا زمینیں مہنگی ہو جائیں گی پورے ہندوستان کے لوگ جبوں اور سنگر آئیں گے میری پہلی پتکیہ تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بہت باریکی سے ہر ایک ویشے کو دیکھا ہے جو میں نے سنا چیف جسٹس جو پڑھ رہے تھے اس میں ایک ایک کلوز ایک ایک سب کلوز کو انہیں دیکھا ہے اور سب پریستیتیاں دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک نتیجے پہ پہنچے ہیں میں اس کا سوابت کرتا ہوں کیونکہ بہت دنوں سے یہ بات ہوا میں تھی تو اب کم کم سپشت ہو گیا ہے کہ جو ہوا وہ ویڈی تھا راج نیتی گروپ سے یا کوئی سمجھے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا وہ بات اور ہے لیکن لیگل دشتی کون سے نیایک دشتی کون سے وہ ویڈی ہے ایک تو بات ہی ہو گئی دوسری دو باتیں بڑی اچھی سپریم کورٹ نے کہی میں تو چند چور جی کو اور سپریم کورٹ کو بدھائی دیتا ہوں ایک تو انہوں نے کہا کہ جلد از جلد ہماری سٹیٹھوڈ پھر سے بننی چاہیے میں آرم سے کہہ رہا تھا کہ جو جمہو کشمیر کو کاٹ کے دو حصے میں گرکیا اور اس کو یونین ٹیٹری بنا دیا وہ ہمیں سویکار نہیں تھا کسی کو بھی کسی کے گرے سے نہیں اتر رہی کیونکہ جمہو کشمیر ایک بہت وشیش راجہ تھا پہلے کہتے تھے یہ مکٹ ہے یہ بھارتوش کا یہ ہے مکٹ کیا رہا پھر ہریانہ اور ہمارچل سے بھی نیچے آگئے اس یونین ٹیٹری بن گئے تو وہ جلد از جلد میں سمجھتا ہوں میری موڈ جی سے بھی یہی پرارسنہ ہوگی کہ اب وہ جلد از جل راجت کا درجہ دے لیں یہ ضروری نہیں کہ پہلے چناؤں ہوں پھر اس کے بعد راجت کا درجہ دیا جائے بلکہ اگر چناؤں ہوں تو راجت کیلئے ہوں یونین ٹیٹری کیلئے کیوں ہوں تو دوسری بات ہی بنتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ چناؤں ہو جانے چاہیے ستمبر دوہزار چار وہ بھی بہت اچھی بات ہے کیونکہ بڑی دیہ سے چناؤں نہیں ہوئے ہیں اور کچھ سے لگتا تھا کچھ اس کو آگے چلانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو ٹھیک ہے اگرے سال تک انہوں نے کارید دے دیا ہے سمیں دے دیا ہے یہ کہوں گا اس کے بارے میری افرتی کیا ایک بات میں اس پہ اور کہہ دوں مجھے پتہ ہے کہ جمہو کشمیر کے کچھ لوگوں کو یہ نرنے اچھا نہیں لگے گا کیونکہ میری ان سے رائے ہیں ان کے ہمدرد ہونے کے ناتے کیونکہ میں بھی تو جمہو کشمیر کا ہی ہوں ہمارا اس سارا اگر راجعہ اکھرا تو جمہو کشمیر کی وجہ سے تو ان سے میری پراتنا ہے کہ اب وہ اس کو سویکار کرنے اب کوئی بیرود کرنے کا لاب نہیں ہے اب وہ راجنیتی کے لیے تیار ہو جائے جب چناؤں ہوں تو چناؤں ڈٹھ کے لڑے تو اپنی شکتی جو ہے وہ چناؤں میں لگائیں بجائے اس کے کہ اس کے بیرود ہاتھ پر کائر اکرم کریں یہ میری ان سے جھٹی گھت پراتنا ہے اور میں جانتا ہوں کہ کئی لوگ بہت دخی ہوں گے کئی لوگ بہت پسند ہوں گے کئی لوگ بہت دخی ہوں گے لیکن اب مشروع میں کئی باتیں ہوتی ہیں جیون میں جو اچھی بھی لگتی ہیں لوگوں کو بوئی بھی لگتی ہیں تو اس کو اب سویکار کر لینا چاہیے سب کو اچھے حردے سے تاکہ جو بدمذگی ہے جو ایک کڑا کڑواہٹ ہو گئی ہے وہ دور ہو جائے اور جمہو کشمیر کی لوگ پھر سے ہم آنگی سے اور خوش حسروبی سے پسندتہ سے آپ سے مل کے رہے ہیں سپریم فیصلے کی کچھ بڑی باتیں آپ کو بتا دیتے ہیں نوچھے تین سو ستر ایس تھائی پرابدھان تھا یہ کہا کیا ہے ہم تین سو ستر کو انیدہ استکرنے میں کوئی دربابنہ نہیں پاتے ہیں یہ بھی سپریم کورٹ کی بینچ نے کہا ہے تین سو ستر کو ہٹانے کا دیکار جمہو کشمیر کے ایک ایک کرن کے لیے ہے جمہو کشمیر کا وشیز درجہ ختم کرنے کا دو جار و لیس کا آدیش صحیح ہے جب مکشمیر کے پاس دیش کے انیہ راجیوں سے الگ آنطرک سمپربتہ نہیں جب دیش میں ویلے ہو گیا ہے تو پھر الگ سے کوئی سمپربتہ نہیں 30 ستمبر 2014 تک چناناف کروانے کے بھی آدیش دیئے گئے ہیں لادہ کو یوٹی بنانے کا فیصلہ بھی برقرار رہے گا یہ بھی اپنے فیصلے میں کائے سپریم کورٹ نے یہ کچھ مہتوپون باتیں ہیں انوچھے 356 کے تیوٹ راجے کی اور سے کے اندر کے ہر فیصلے کو چنوٹی نہیں دی جا سکتی ہے راجعبتی کی بھومی کا کے دویت راجے سرکار کی شکتی کا پریوگ کے اندر سرکار کر سکتی ہے یہ بھی کہا گیا ہے اس فیصلے میں تو یہ کچھ مہتوپون باتیں تھیں سپریم کورٹ کی طرف سے جو آج کے اس فیصلے میں کہی گئی ہیں کیونکہ بہت مہتوپون یہ فیصلہ اور اس فیصلے کو لے کر کے سپریم کورٹ میں کئی یاجکائے لگائے گئی تھی اس فیصلے کو چنوٹی دی گئی تھی کہ اندر سرکار نے جب یہ فیصلہ لیا اس کے بعد سے یہ کافی ہنگامہ ہوا دیش پر میں اور اس کے بعد اب آج سپریم کورٹ نے اس مسئلے پر اپنا فیصلہ سنایا ہے فیصلے میں یہ بڑی باتیں کہی گئی ہیں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ کہا کہ یہ جو فیصلہ لیا گیا کہ اندر سرکار کی طرف سے یہ دیش کے حد میں ہیں اور اس میں کوئی بھی دربھاونا نہیں روی کالنمن ہمارے سوادہ تھا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں دک جانکاری کے ساتھ روی آج کا دن اعتیاسک جس طرح سے پانچ اگس دو جار انیس کی وہ تارک اعتیاس میں لکھی گئی جب جمہو کشمیر سے یہ وشیس راجہ کے درجہ ہٹایا گیا تین سو ستر کو ہٹایا گیا اس کے بعد آج آج کا دن بھی اتنا ہی مہتپون اتنا ہی اعتیاسک ہو جاتا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی اس فیصلے پر اب بہر رگا دی بلکل اعتیاسک فیصلہ جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جس سرکار کے سرکار نے بھارہ تین سو ستر ہٹائی تھی اس کے بعد کچھ راجنیٹک دل جب جمہو کشمیر کے راجنیٹک دل کے طرف سے یہ آج کا سپریم کورٹ میں لگائی گئی تھی فیصلے کے خلاف تو کہنا کہیں آج اس پر فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے اور سٹیس جسٹس آف انڈیا انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے وہ سنائے ہے ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایک میرا فیصلہ ہے اور جے گوئی جو جسٹس ہے ان کی طرف سے اور ایک سرکار دل کا ایکمت ہے جسٹس کول کی سہمتی والی جو ہے وہ رائے ہے اور جسٹس انجیو کنہ انہوں نے بنو ہی طرف سے جو ہے وہ سہمتی جتائی ہے ان کی طرف سے کہی جو ہے مکھے باتیں جو ہیں اس فیصلے کو سناتے ہوئے کہی گئی ہیں میں بندوبار طریقے سے آپ کو وہ تمام جو باتیں ہیں وہ بتا رہا ہوں چیزیاں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ ماننا پرساملیت نہیں ہے کہ آرٹیکل تین سو ستر کو نیرست کرنے کی گوشتہ ویعج تھی یا نہیں اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو کیجائے نے یہ بھی کہا ہے کہ دسمبر 2018 میں جمعہ بسمیر کے میں لگائے گئے راسترپتی شاشن کی ویعتہ پر فیصلے سے انکار ان کی طرف سے کیا گیا ہے کیونکہ اسے یہ آجکہ کردہ دوارہ کی شیش ان سے چنوٹی نہیں دی گئی تھی جب راسترپتی شاشن لاغو ہوتا ہے تو راجوں میں سنگ کی شکتیاں شکتیوں پر سیمائے ہوتی ہیں گزگوشنا کے تحت راجے کی اور کیلر سرکار دوارہ جو نیرنے لیا گیا ہے ہر نیرنے کانونی چنوٹی کے عدیم نہیں ہو سکتا ہے اس میں راجت فیل سکتی ہے یہ بڑی بات جو ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہی گئی ہے جس کے علاوہ آنے ایک ایسی چیزیں ہیں جو سپریم کورٹ کی طرف سے کہی گئی ہیں جس کے ساتھ ساتھ آٹیکل تین سو ستر ایک پراہ میں نے اس ستھائی نہیں ہے یہ کہنا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے آہدہ جب مکشمی کے پاس دیش کے انہے رزوں سے الگ انترک سمپربوتہ نہیں ہے یہ کہنا ہے آٹیکل تین سو ستر کو نرست کرنے سے پہلے جس حمیدان صباح کی سفارش آوشک نہیں ہے یہ کہنا ہے ان سل ستر کو آٹانے کے ل ведیکار جب مکشمی کے عکل کے لیے ہے یہ سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا ہے انو چھت تین سو ستر کو نرست کرنے کی حدیث دینے کی راسترپتی کی شکتی جمہ کشمیر کی سویدان سباہ کے بھنگ ہونے کے بعد بھی بنی رہتی ہے یہ کہا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے جس کے علاوہ راسترپتی دولارہ تین سو ستر نرسٹ کرنے کا عویز جو سویدانی طور پر وید پرکریہ ہے وہ بتایا ہے سپریم کورٹ میں آسادھان پرسٹیزیو کو چھوڑ کر آنوچے تین سو ستر کو نرسٹ کرنے کے راسترپتی کی فیصلے پر حفیل نہیں جو ہے وہ بیٹ بلکر کئی ایسی باتیں ہیں جو سپریم کورٹ کی طرف سے کہیں گئی اس کے علاوہ تین ستمبر دو ہزار چوبیس تن جمہ کشمیر سے ویدان سوناف کرانے ہوں گے یہ بڑا فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے سنایا گیا ہے اور لڑکر کو یوپی بنانے کا فیصلہ بھی برقرار رہے گا یعنی کہ کل ملاقی ہی سندر بات یہ ہے سندر سرکار کی طرف سے جو قدم اٹھایا گیا تھا سندر ترہتایا گیا تھا وہ برقرار رہے گا جی چلے بہت تشکریہ تمام جانکاری دنے کے لئے روی تو سپریم کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ سنایا گیا اور آج کا دن بھی کافی اتحاسک پردان منتری ناریندر بودی نے بھی یہی کہا کہ آج کا دن کافی اتحاسک ہے سپریم کورٹ نے جو یہ فیصلہ سنایا ہے سپریم کورٹ